اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا عباد اللہ المخلصین اولئیک لهم رزق معلوم فغاکہ وهم مکرمون اللہ کے وہ بندے جو خالص کیے گئے ہیں اللہ کے وہ بندے جو مخلصین ہیں جو خالص کیے گئے ہیں یعنی اللہ کے چونے ہوئے بندے الا عباد اللہ المخلصین مگر اللہ کے چونے ہوئے بندے بھئی اس سے پہلے اس سے پہلے کفار کا ذکر ہو رہا تھا جنہیں عذاب دیا جائے گا اس کے بعد اب اللہ کے نیک بندوں کا ذکر آ گیا جنہیں جنت اور جنت کی نعمتیں بھی جائیں گی اللہ استثناء کے لئے آتا ہے مگر اللہ کے وہ بندے جو چونے ہوئے ہیں مگر اللہ کے چونے ہوئے بندے اللہ کے برگزیدہ بندے برگزیدہ کا بھی وہی معنی چونے ہوئے اللہ کے برگزیدہ بندے یہ استثناء ہے یہ جو پیچھے آیا تھا اِنَّكُمْ لَذَائِقُ الْعَذَابِ یقیناً تم عزالبتہ دردناک عذاب کو چکھو گے مگر اللہ کے چونے ہوئے بندے تو یہ اس سے استثناء ہے اور مستثناء منقطع ہے مستثناء متصل بھئی جو پہلے تو داخل ہو مستثناء منہو میں اور پھر کیا جائے اس کو اللہ کے ذریعے نکال لیا جائے اور یہ تو ان میں پہلے ہی داخل نہیں ہے بھئی وہ آذاب کو چکھنے والوں میں داخل ہی نہیں ہے تو یہ مستثناء منقطع ہوا اِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَسِينَ مگر اللہ کے چونے ہوئے بندے اُلَائِقَ لَهُمْ رِزْقٌ مَعْلُومِ اُلَائِقَ یہ لوگ جو ہیں لَهُمْ رِزْقٌ مَعْلُومِ ان کے لئے معلوم رزق ہوگا ان لوگوں کے لئے معلوم رزق ہوگا معلوم رزق یعنی بھئی جس کا علم ہو چکا ہے باقی صورتوں میں بعض بعض جگہ بیان کر دیا گیا بھئی قرآن کے اندر باقی جگہوں پر ان کا ذکر کر دیا گیا تو اِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَسِينَ مگر اللہ کے چونے ہوئے بندے اُلَائِقَ لَهُمْ رِزْقٌ مَعْلُومِ ان لوگوں کے لئے معلوم رزق ہوگا فواہ کے ہو یعنی کے میوے یعنی کے میوے یہ بدل ہے رزق معلوم سے یہ بدل ہے اور آپ جانتے ہیں بدل مبدل منہو کا ہے حراب ایک ہوتا ہے تو رزق معلوم یہ مرفو تھا تو فواہ کے بھی کیا آیا مرفو آیا البتہ وہ غیر منصرف ہے بھئی کیونکہ جمع منتحل جمعہ ہے بھئی جمع منتحل جمعہ تو اس لئے اس پر تنوین نہیں آئی بھئی اور فاقحہ یہ جمع ہے فاقحہ کی بھئی فاقحہ تُن کی فاقحہ اس پھل کو کہا جاتا ہے جس کو صرف لذت کے طور پر کھایا جائے بھئی غزہ کے طور پر نہیں بلکہ صرف لذت کے طور پر کھایا جائے بھئی جنت میں جو پھل ہوں گے یا اسی طرح جو کھانے کی چیزیں ہوں گی وہ صرف لذت کے طور پر ہوں گی جسم کی حفاظت کے لیے نہیں بھئی کیونکہ جسم ایسا انسان کا جو جسم ہے وہ عبدی بنا دیا جائے گا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عبدی ہوگا بھئی معنی سمجھ میں آیا بھئی تو یہاں تو ہم کھاتے ہیں اپنی بقا کے لیے اگر نہیں کھائے گا کوئی شخص تو ختم ہو جائے گا بھئی لیکن وہاں پر ایسا نہیں وہاں پر جتنے کھانے جتنی نعمتیں ہوں گی وہ سب لذت کے لیے ہوں گی بھئی جنت کی عجیب نعمتیں ہوں گی بھئی عجیب پھل ہوں گے جن کی حقیقت اللہ ہی جانتے ہیں انسان جو چاہے گا وہ اس کو وہاں ملے گا ایک پرندہ اڑتا ہوا جا رہا ہو مثلا آپ کا دل چاہے گا تاکہ کاش اس کا گوشت ہوتا میں اس وقت کھا لیتا آپ کے دل میں تمنہ آئے گی فوراں ہی وہ پرندہ نیچے گرے گا پلیٹ میں تیار ہو کر ایک دم آپ کے سامنے آ جائے گا بھئی پکا ہوا تیار بھئی آپ اس کو کھا لیں گے اور ہڈیاں بچ گئیں جب آپ کھا لیں گے پھر اس پر اسی طرح گوشت بنے گا پر لگیں گے ایک دم موڑ کر چلا جائے گا بھئی سمجھ میں آئے بھئی عجیب نعمتیں ہوں گی وہاں کی اور یہاں تو آپ کھانا کھاتے ہیں کھانا کھایا آپ کا پیٹ تھر گیا اس کے بعد آلہ سے آلہ چیز بھی آپ کی پسندیدہ ترین چیز بھی آپ کے سامنے رکھ دی جائے آپ کہتے ہیں نہیں بھئی اس کو اٹھاؤ سامنے سے میں بالکل نہیں کھا سکتا سمجھ میں آئے بھئی دل ہی نہیں کرتا پھر کھانے کو بھئی حالانکہ پسندیدہ ترین چیز ہوتی ہے جنت کے اندر ایسا نہیں بھئی جنت میں آپ کے سامنے بیسیوں قسم کے کھانے برطنوں میں پیش ہوں گے اور آپ پہلے سے کھانا شروع کریں گے آخر والے برطن تک کھاتے چلے جائیں گے لذت میں کوئی کمی نہیں آئی گی بھئی اسی طرح لذت جیسے بھوک کے اندر خوب لذت لذیس کھانا آپ کو معلوم ہوتا ہے تو وہاں سب نعمتیں بطور لذت کے ہوں گی جسم کی بقا کے لئے نہیں ہوں گی بھئی اُلَائِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَعْلُومٌ فَوَا کے ہو ان لوگوں کے لئے معلوم رزق ہوگا یعنی کہ میوے وَهُمْ مُقْرَمُونَ اور ان کا اکرام کیا جائے گا مُقْرَمْ جس کا اکرام کیا جائے جس کی عزت کی جائے وَهُمْ مُقْرَمُونَ اور ان کا اکرام کیا جائے گا ان کی عزت کی جائے گی فی جنات النعین نعمتوں کی جنت میں بھئی نعمتوں کی نعمتوں کی جنت میں ان کی عزت کی جائے گی عَلَى صُرُرِ مُتَقَابِلِينَ صُرُر جمعہِ سریر کی تخت بھئی تخت عَلَى صُرُرِ مُتَقَابِلِينَ تختوں پر متقابلین متقابل ایک دوسرے کی طرف رخ کیے ہوئے متوجہ ہوئے یعنی آمنے سامنے ایک دوسرے کی طرف رخ کیا ہوگا یعنی آمنے سامنے عَلَى صُرُرِ مُتَقَابِلِينَ تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے جنت میں بھی آپ کی اسی طرح مجلسیں ہوں گی تختوں پر ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے عَلَى صُرُرِ مُتَقَابِلِينَ تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِقَأْسٍ مِّمَّعِينَ يُطَافُ عَلَيْهِمْ گھومائے جائیں گے ان پر گھومائے جائیں گے یعنی پھرائے جائیں گے ان پر پھرائے جائیں گے ان پر بِقَأْسٍ کیا چیز جام بھئی قَأْس کس کو کہتے ہیں جام بھئی قَأْس جام کو کہتے ہیں لیکن جب وہ شراب سے بھرا ہوا ہو اس وقت اس کو قَأْس کہا جاتا ہے بھئی جنتی شراب پیش کی جائے گی بھئی قَأْس جام لیکن کون سا جام جو بھرا ہوا ہو بعضوں نے کہا کہ شراب کی تقصیص نہیں ہے کوئی بھی جام جو مشروب سے بھرا ہوا ہو پھر اس وقت اس کو قَأْس کہتے ہیں خالی ہو تو پھر قَأْس نہیں کہتے خالی ہو تو پھر قَأْس نہیں کہتے بھئی تو بھرے ہوئے جام ہوں گے مِمْ مَعِینِن مَعِین مَعِین اصل میں کہتے ہیں جاری پانی کو بہتے ہوئے پانی کو مراد یہاں شراب ہے بھئی گھومائے جائیں گے یعنی پھرائے جائیں گے ان پر بہتی ہوئی شراب کے بھرے ہوئے جام بہتی ہوئی شراب کے بھئی جنت میں پانی کی بھی نہر اور دودھ کی بھی شراب کی بھی اور شہد کی بھی اور وہ ان کی کیا قیفیت ہوگی وہ اللہ ہی جانتے ہیں اور یہ آپ کی طرح چھوٹی موٹی نہریں نہیں بھئی ایک ایک نہر کا یہ عالم ہوگا کہ اگر اس کو دنیا اس پوری دنیا کو اس کے اندر پھینکا جائے تو یوں لگے گا جیسے ایک بڑے دریا میں کنکر پھینکا ہو آپ نے بھئی تو وہاں پر وہ شراب پیش کی جائے گی بیضاء سفید سفید جو کہ سفید ہوگی یہ صفت ہے اسی خمر کی بھئی وہ شراب جو بہتی ہوگی بیضاء سفید ہوگی لذت لشاربین بھئی لذن اور لذیذ دونوں کا ایک معنی ہے لذن اور لذیذ اور اسی سے لذن بمانے لذیذ کے اسی کے ساتھ تانیس کیلئے تعمیل آ دی جائے تو کیا بن جائے گا لذت جیسے زاربن اور زاربت بھئی اس میں تعمیل آ کر مونس کیلئے تا تو خمر بھی چونکہ مونس ہے عربی میں مونس سیماعی ہے تو اس کیلئے دیکھو صفت بیضاء یہ بھی مونس لائی گئی بھئی بیضاء مونس ہے کس کی ابیعز کی اور لذن کی تانیس کیا ہے لذت تو بمانے لذیذ کے یہ بھی مونس صفت لائی گئی تو بیضاء یہ بھی صفت ہے وہ خمر کی اور لذت یہ بھی صفت ہے اور دونوں مجرور ہیں لیکن بیضاء پر کسرہ نہیں آیا کیونکہ یہ غیر منصرف ہے بھئی بیضاء سفید ہوگی لذت لذیذ ہوگی لذت والی ہوگی لشاربین پینے والوں کے لئے پینے والوں کو لذیذ معلوم ہوگی بیضاء سفید ہوگی لذت لشاربین پینے والوں کے لئے لذیذ ہوگی یہ ایک معنی بھی یطافو علیہم بیقاسم ممعین بیضاء اللذت لشاربین پھرائی جائیں گے ان پر شراب کے جام بھرے ہوئے شراب کے جام ممعین بہتی ہوئی شراب میں سے بہتی ہوئی شراب کے جام جو ہیں ان پر گھمائے جائیں گے جو کہ سفید ہوگی لذت دینے والی لذیذ ہوگی پینے والوں کے لئے معنی سمجھ میں آیا بھئی یاد لذتاً اس کو وہ لذن کی تانیس نہ بنائیں یہ مصدر ہے بھئی لذتن مصدر بھی آتا ہے لذتن مصدر بھی آتا ہے تو مصدر کا اطلاق کسی چیز پر بعض وقت بطور مبالغے کے کیا جاتا ہے جیسے آپ کے انہیں پڑا ہوگا بھئی زیدن عدلن ہونا تو چاہیے زیدن عادلن لیکن کبھی کیا کر دیتے ہیں مصدر کا حمل ہی ذات پر کر دیا جاتا ہے زیدن عدلن یہ بتلانے کے لئے کہ زید ساراپا عدل ہے عادل کا تو کیا معنی تھا زیدن عادلن زید عدل کرنے والا ہے لیکن جب مصدر کا حمل کیا تو مبالغہ آ گیا اس کے اندر بھئی زیدن عدلن عدل کرنے والا نہیں زید تو ساراپا ہی عدل ہے زید تو ساراپا عدل ہے تو یہاں بھی لذتن لشاربین جو کہ وہ شراب جو ہے وہ ساراپا لذت ہوگی پینے والوں کے لئے یعنی اتنی لذت ہوگی اس میں کہ جسے بیان نہیں کیا جا سکتا مانا سمجھ میں آ گیا بھئی بیضاء سفید ہوگی لذت اللشاربین ساراپا لذت ہوگی پینے والوں کے لئے لا فیہا غول ولاہم عنہ ینزفون غول کہتے ہیں شراب کے بعد جو سردرد ہو سر کی گرانی ہو اس کو غول کہتے ہیں بھئی یا اسی طرح شراب کے بعد جو نشا ہو اس کو بھی غول کہا جاتا ہے تو شراب پینے سے جو سردرد ہو اسے بھی کہتے ہیں اسے بھی غول کہتے ہیں لا فیہا غول نہ تو اس شراب کے اندر سردرد ہوگا ولاہم عنہ ینزفون اور نہ وہ اس سے بہکیں گے بھئی دنیاوی شراب کے اندر کئی نقصانات بھئی کئی خرابیاں ہیں ایک خرابی تو یہ کہ اس کے پینے کے بعد سر میں گرانی محسوس ہوتی ہے دوسری خرابی یہ کہ اس کے پینے کے بعد انسان مدھوش ہو جاتا ہے اس کی عاقل ہی چلی جاتی ہے اسے کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کیا کر رہا اور کیا نہیں کر رہا بھئی نیز تیسری خرابی یہ اس کے پینے سے قی آتی ہے چوتھی خرابی یہ کہ اس کی وجہ سے بدن کو بھی نقصان ہوتا ہے بھئی تو کئی نقصانات ہیں دنیاوی شراب کے لیکن جنتی شراب میں ان میں سے کوئی چیز نہیں ہوگی بھئی ان خرابیوں میں سے ان میں کوئی خرابی نہ ہوگی چنانچہ اللہ فرما رہے ہیں لا فیہا غولن نہ تو اس سے سردرد ہوگا جو شراب کی وجہ سے جو ہوتا ہے وہ سردرد وہ اس میں نہیں ہوگا وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنْظَفُونَ اور یہ نہ یہ اس سے بہکیں گے بھئی یعنی ان کی عقلیں بھی نہیں زائل ہوں گی بھئی عقلیں بھی زائل نہیں ہوں گی مانا سمجھ میں آ گیا بھئی وَعِنْدَهُمْ قَاسِرَاتُ التَّرْفِعِينَ یہ اب خوروں کا تذکر آ گیا بھئی وَعِنْدَهُمْ قَاسِرَاتُ التَّرْفِعِينَ اور ان کے پاس قاسِرَاتُ التَّرْف ترْف کہتے ہیں آنکھ کو آنکھ قصر کا معنی بند کرنا بھئی روکنا یعنی مراد ہے جھکانا بھئی عین جمع ہے عیناء کی بھئی عیناء جیسے بیضاء تھا نا اسی طرح عیناء اس کی جمع ہے عین اور عیناء کہتے ہیں بڑی آنکھوں والی بھئی جو عورت جس کی آنکھیں بڑی بڑی ہوں اس کو کیا کہتے ہیں عیناء بھئی جو حسن کی علامت ہے بھئی تو وہ خورے کیسی ہوں گی بڑی آنکھوں والی ہوں گی وَعِنْدَهُمْ اور ان کے پاس قاسِرَاتُ التَّرْفِعِينَ نگاہ جھکانے والی بڑی آنکھوں والی خورے ہوں گی اور ان کے پاس نگاہ جھکانے والی بڑی آنکھوں والی خورے ہوں گی قاسِرَاتُ التَّرْفِعِ نگاہ جھکانے والی تو قصر کا کیا معنی بند کرنا جھکانا بھئی اس کا معنی نگاہ کو جھکانے والی ہوں گی یا تو اس کا حقیقی معنی مراد یہی معنی مراد ہے یعنی شرم اور حیاء ہوگی ان میں اتنی شرم اور حیاء کہ اس کی وجہ سے وہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں گی یا معنی یہ کہ نگاہ کو جھکانے والی ہوں گی یعنی اپنے خامندوں سے اتنی محبت کرنے والی ہوں گی اتنی وفادار ہوں گی کہ ان کے علاوہ کسی کی طرف دیکھیں گی نہیں بلکل بھئی یہ معنی ہوا نگاہ کو جھکانے والی ہوں گی یعنی کسی اور کی طرف دیکھنے والی نہیں ہوں گی بعضوں نے کہا نگاہ کو جھکانے والی یعنی اپنے خامندوں کی نگاہ کو جھکانے والی ہوں گی یعنی ان میں اتنا حسن و جمال ہوگا کہ خامند کسی اور کی طرف کبھی دیکھے گئی نہیں پھر گئی سورت سمجھ میں آگئی وعندہم قاصرات الترفعین اور ان کے پاس نگاہ جھکانے والی موٹی آنکھوں والی خوریں ہوں گی قَعَنَّهُنَّ بَيْزٌ مَقْنُونَ گویا کہ وہ چھپائے ہوئے انڈے ہیں بیض اس میں جنس ہے اس کا مفرد بیضتن آتا ہے انڈے کو کہتے ہیں مقنون چھپائے ہوئے پوشیدہ کیے ہوئے جس طرح انڈا جو ہے اس کو پرندہ اپنے پروں کے نیچے چھپا لیتا ہے اور وہ ہر قسم کے گرد و غبار سے صاف ستھرا ہوتا ہے وہ بھی ایزی کی طرح ہوں گی تو عرب جو ہیں یہ حسن و جمال کے اندر رنگ کے اندر عورتوں کی عورتوں کی تشبیح انڈوں سے دیا کرتے تھے بھئی اور بالخصوص شتر مرخ کے انڈے سے کہ وہ بڑا خوبصورت ہوتا ہے صاف ستھرا اور اس میں سفیدی کے ساتھ کچھ زردی کا رنگ ہوتا ہے انڈے بلکل سفید نہیں ہوتا بلکہ کچھ سفیدی کے ساتھ زردی کا رنگ ملا ہوا ہوتا ہے اور یہ رنگ عورتوں میں ان کے نزدیک سب سے پسندیدہ رنگ تھا کہ سفیدی کے ساتھ زردی کی آمیزش ہو جیسے مردوں کے اندر سب سے پسندیدہ رنگ جو تھا ان کے نزدیک کہ سفیدی کے اندر کچھ سرخی کی آمیزش ہو گئی بلکل سفید رنگ ہو عورت کا ہو یا مرد کا ہو یہ پسندیدہ نہیں تھا بلکہ پسندیدہ کیا ہے عورت کے رنگ میں کیا ہو کچھ زردی ہو بھئی اور مرد کے رنگ میں کچھ سرخی بھئی تو یہاں تشبیح دی گئی کہ انہن بیض مکنون گویا کہ وہ انڈے ہاں چھپائے ہوئے صفائی کے اندر بھئی کچھ چیز میں صفائی کے اندر یا رنگ کے اندر بھئی چلیے بس بھئی ہاتھا ہوا المرام اللہ علم بحقیقت الکلام موسیقی